اور اس وقت یہ ایک بریکنگ نیوز آپ کو بتا دیں الوش یادو سے جوڑی یہ بڑی خبر ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ ایک بار پھر سے الوش یادو مشکل میں ہیں گلے میں سامپ لپیٹنے کا یہ معاملہ ہے اور اس میں الوش یادو اور فازل پوریا کے خلاف ایف آئی آر درج ہو گئی ہے میوزک ویڈیو میں سامپ کا پرتبندت درلپ سامپوں کا استعمال کیا تھا جس کے بعد یہ شکایت الوش یادو اور سنگر فازل پوریا پر درج ہوئی ہے پی ایف اے سدسے کی شکایت پر یہ معاملہ درج ہوا ہے دراصل اپنی شکایت کو لے کر پی ایف اے کورٹ پہنچی تھی اور ابھی دو دن پہلے ہی گروگرام کی ایک عدالت نے اس معاملے میں آدیش دیا تھا کہ کیس درج ہونا چاہیے اب کیس درج کر لیا گیا ہے اور اس میں الوش یادو کا بھی نام ہے اور سنگر فازل پوریا کا بھی نام ہے ان دونوں کے خلاف اب کیس درج کی گئی ہے آروپ ہے کہ جو میوزک ویڈیو ہے اس میں گلے میں پرتمندد ساپوں کو لپٹنے کا ان پر آروپ ہے ان درلپ ساپوں کا پرتمندد ساپوں کا اس طریقے سے میوزک ویڈیو میں استعمال نہیں کیا جا سکتا جس کے بعد پی اے ف اے کے ایک میمبر نے شکایت اس معاملے میں درج کی تھی کوٹ کو اپروچ کیا تھا اور کوٹ نے اس معاملے میں اب شکایت درج کرنے کے عدیش دیئے تھے اب شکایت ہو گئی ہے محط گروگرام سے اس وقت لائیو ساتھ پہ جڑ رہے ہیں محط یہ وہی معاملہ ہے نا جس میں گروگرام کی کوٹ نے شکایت درج کرنے کے عدیش دیئے تھے کہ ایف آئی آر ہونی چاہیے اور اب ایف آئی آر درج ہوئی ہے کون سے تھانے میں درج ہوئی ہے پھر بلکل لینے جو پورا معاملہ ہے باشابور تھانے کا معاملہ ہے اور آپ کو بتا دیں کہ اب سے کچھ مہینوں پہلے ایک گانے کی شوٹنگ ہوئی تھی جو کہ راحل فاجل پڑیا کا ایک گانا تھا تیز گور اور اس گانے کے اندر کچھ پرتی مدد ساپوں کو استعمال کیا گیا تھا حالانکہ فاجل پڑیا کا کہنا تھا کہ ایک پروڈکشن کمپنی ہے جو کہ ایچھے ساپوں کو آرینج کرتی ہے گانوں کی شوٹنگ کے لیے مگر ایسے میں میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارے دیش کے جو بھاگ ہیں جو فلم کے جو کام ہیں نرمانز ہوتا ہے فلمڈسٹری کا اس کے اوپر جو ہے نظر بنائے رکھتی ہے اور ایسے میں کوئی بھی پرمیشن کبھی بھی کسی بھی جانور کو استعمال کرنے کی اب نہیں دی جاتی ہے بیٹے ایک دسک سے اس پرمیشن کو بند کیا گیا ہے پہلے فلموں کے اندر گانوں کے اندر گھوڑے سے لے کر کے ہر جانور کا استعمال کر لیا جاتا تھا مگر آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ کافی سمجھ سے سارا کام کروما کے اوپر کیا جاتا ہے مگر ان کے ابھی لیٹسٹ اس گانے کے اندر جب استعمال ہوا مگر آج جیسے ہی وہ اوڈر ریسیو ہوئے ہیں اس کے بعد اوڈر ریسیو ہوتے ہی باشا پور تھانے میں ای پی سی دو سو چرانوے کے تحت جو ہے ون سنکشن ایک جسے کہا جاتا ہے اس کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور اب ایسے میں اس پورے معاملے کے اندر اور بھی جو نام ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں سامنے کیونکہ 28 اور لوگ ایسے بتایا جا رہے ہیں جن کے اوپر کاروائی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے اچھا مجھے بتائیے کہ شکایت تو ہو گئی ہے کوٹ میں اس معاملے کو رکھا گیا تھا کیا اب پولیس کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا پولیس کیا کہہ رہی ہے پھر پوچھتاش کے لئے بلائے جا گیا اس معاملے میں ایلوی شیادہ اور فازل پوریا کو ان سے انویسٹیکیشن ہوگی اس دھارہ کے اندر بلکل جمانت ملتی ہے بلکل اس میں جمانت مل سکتی ہے کیونکہ ایک جانور کو مارنا نہیں ہے بلکہ اس کو جو ہے پریشان کرنے کو لے کر گیا یعنی کہ ایک بے جبان جو جانور ہے اس کو استعمال کیا گیا ہے اسے جوڑ کر رکھتی ہے یا پھر جس طریقے سے شک کے دائرے میں ایلوی شیادہ کافی سمیتے چلا رہا ہے آپ نے نویڑا والے معاملے کے در بھی دیکھا ہوگا کہ سامپو کی تذکری کی بات آئی کبھی جہر کی بات آئی تو ایسے میں گروگرام پلس کئی انگلوں سے تختیش کرے گی جن سامپو کو ان لائے گیا تھا تو سامپ جب لائے گئے تو کیا وہ اسی تلسی کنڈیشن کے در واپس اسی جگہ چھوڑے گئے تھے نہیں گئے تھے ایک بات دوسرا ہے پرمیشن کس نے اس کی دی دوسری بات اور پروڈکشن کمپنی کے پاس یہ لائسنس کہاں سے آیا کہ ایسے سامپو کو وہ کسی بھی گانے کے اندر استعمال کرنے کے لیے جمعیداری اٹھاتی ہے کتنا پیسہ لیا جاتا تھا ہر چیز کو لے کر کے ہر پیلو کو لے کر کے جان جو ہے ہونا باقی ہے اور اسے باری تیہ ہو پائے گا یہ آخر کن کن لوگوں کے نام سامنے آتے ہیں تقریبا تیسے لوگوں کے آس پاس کا معاملہ یہ بن کر نظر آ رہا ہے کہ تیسے لوگوں تک کی کاروائی ضرور ہو سکتی ہے اس میں ٹھیک ہے آپ کا شکریہ آپ اس جانکاری کے لیے